پاکستان کو اگر والڈ کپ چیتنا ہے تو احمد وسیم جیسے بولر کو لے آئے اور آمر محمد آمر ایک ایسے بولر ہے جی آؤٹس ٹریننگ پرفارمید ہے ابھی سی پی ال کے اندر انہوں نے چار ویکٹر لیا ہے احمد وسیم نے تین ویکٹر لیا ہے اور اچھا رنڈر ہیں اور بابا رازم نے یہ تحییہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو جتوانے کے لیے پاکستانی ٹیم کو انہوں نے احمد وسیم کو اس وقت تشاباش دی اور بابا رازم ان کے ساتھ احمد وسیم کے ساتھ کھیلے ہیں کراچی لیکن جس طرح احمد وسیم ایک اچھے بیٹس مین ہیں اچھے بولر ہیں کیونکہ شہین شاہ کی کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ وہ انجری کے بیس ہے اور ہارس روف وہ بھی انفٹ ہیں وہ تو ورلڈ کپ تک ٹھیک ہو جائیں گے لیکن احمد وسیم کو واپس لیں گے کیونکہ کلدیپ یادو نے جس طرح بولنگ کروا رہے ہیں لیفٹ اینڈر اسی طرح احمد وسیم ایک اچھے بولر ہیں اور بابا رازم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آمر محمد آمر کے آنے سے ٹیم میں بہت بڑی تبدیل ہی آئے گے کیونکہ شہین شاہ یہ دونوں مل کے مہار ہے کر آیا گا ہے نہیں کر آیا لیکن پورسنل میرا اپینین اگر میں اگر بابا رازم ہوتا تو میں محمد آمر کے پاس جاتا فون کول کرتا اور ان کو بولتا یہ ورلڈ کپ اور سائن اسے ڈال دیتا ہے کوششن مارکہ اور ادھر سے آمیر بولتا LOL آمیر کو میں ٹیم میں چاہتا میں آمیر کو ٹیم میں چاہتا جاہر طور پر شاہنشاہ افریدی محمد آمیر انڈیا میں ایک ساتھ بالنگ کر رہے ہو سی پیل میں بندے نے کل بھی چار وکیٹ حاصل کیا ہے محمد آمیر کو میں فکسنگ کی وجہ سے پسند نہیں کرتا ہوں لیکن اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ محمد آمیر بہت زیادہ لیتھل گیندواج آج بھی ہے اور اگر آپ کے پاس نصیم شہر نہیں ہے تو محمد آمیر کے پاس جانا چاہیے کال کرنا چاہیے اور ان کو واپس بلانا چاہیے دیکھو کیا ہے ڈومیسٹک میں پرفومنس دینے والا اور ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹوڑا مٹ میں پرفومنس دینے والے بہت الگ ہوتی ہے بہت الگ بات ہوتی ہے محمد آمیر کے پاس ایگو جرور ہے اور میرے خیال سے بابا رازم کو بھی اپنا ایگو شانت کر کے محمد آمیر کو اپنی ٹیم میں بلانا چاہیے حسن علی کو ٹیم میں لے رہے ہیں یار اس کی پیس بہت زیادہ گھٹ گئی ہے بہت زیادہ گھٹ گئی ہے حالانکہ فٹ جرور ہے لیکن لمبے سمیے سے وہ بھی کرکٹ نہیں کھیلا ہے نہیں کھیلا ہے اور اگر آپ محمد آمیر کی جگہ حسن علی کو لیتے ہیں اور دونوں کا کمپیریشن کریں گے تو میں ہر حال میں بلوں گا کہ محمد آمیر کو ٹیم میں نہیں رکھنا چاہیے یہ بے مکوفی ہوگی یہ بے مکوفی ہوگی کہ اگر آپ محمد آمیر کو ٹیم میں نہیں رکھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ٹیم کا بہت زیادہ گھٹا ہوگا ابھی بھی موقع ہیں اوپر والے نے شاید پتہ نہیں بابا رازم کو یہ بدھی ضرور دینا چاہیے کہ ایک بار چلے جاؤں گے سے ڈومیسٹک میں تو بہت سارے کراچی گلیوں سے لاہور کی گلیوں سے پنڈی کی گلیوں سے ملتان کی گلیوں سے ہر جگہ سے پاکستان کے ایک سے ایک گیندباد سب نکلتے ہیں لیکن انڈیا کے سامنے پوکوم کیسے کرنا ہے اور وکیٹس کیسے نکالنا ہے بڑے ٹوڑا میں یہ محمد آمیر کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے اور میرے خیال سے محمد آمیر کا کمبیک ہونا چاہیے یہ میرا پرسنل اوپی نہیں ہے اب آپ لوگوں کا الگ ہو سکتا ہے کیونکہ بابا رازم اس سمیں نسیم شای کا جو گھاٹا ہوا ہے تیم کو جو لگا ہے اس سے وہ اوبر نہیں پایا ہے اور بہت زیادہ سوال جرور کھڑے ہو چکے ہیں اور اگر محمد آمیر کو ٹیم میں لیتے بھی ہے تو بابا رازم کو مورالی طور پر بہت زیادہ سپورٹ نہیں لیا ہے بہت زیادہ اماد واسیم کا نہیں پتا مجھے کیونکہ ابراہر احمد آپ کے پاس آلوڑی ہے تو آپ اماد واسیم کی طرف نہیں جاؤ اپنی ابراہر احمد کو لے لیا لیکن حسن علی سے کسی بھی دیں میں اگر میں آپ دیکھیں گے میں محمد آمیر کو ہی زیادہ ترضی ہی دوں گا اس کو ٹیم میں لے کے آؤ یہ آپ کو فائدہ دینے والا ہے بات باقی آپ لوگوں کی الگ رائے ہو سکتی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ محمد آمیر واپس دیکھتے کیا کچھ ہوتا ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ویسے ابھی بھی میڈیا والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ محمد آمیر کو یہ حقیقت ہے محمد آمیر میں وہ ability ہے وہ بات ہے وہ جیسے ہندوستان والے بولتے ہیں وہ شمتہ ہے وہ quality ہے وہ کبھی بھی کسی بھی player کو جلد out کرنے میں اس میں صلاحیت ہے شہین شاہ افریدی اور یہ دون وگر مل جائیں تو بابا رازم کی یہ میوسی جڑی ہے خوشی میں بدل جائے گی کیونکہ نسیم شاہ کا گھاٹہ جو ہے محمد آمیر پورا کریں گے کیونکہ محمد آمیر اس وقت بہت فارم میں ہیں اور ہندوستان کے خلاف کیا بلکہ شہین شاہ افریدی یہ دون وگر مل جائیں محمد آمیر اور شہین شاہ افریدی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں بڑی سی بڑی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پوچھ کریں تو کم بیک کریں